بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گوڈ آفٹر نون ست سرکا نمشکار مائی ماسٹر کرکٹ کوچ چینل میں موسیقی علیہ اور سبیحظر صاحب حاضر خدمت ہے ماشاءاللہ سبی بھائی کی ٹیم نے چاند اور ستارے توڑ لائے نیوزی لینڈ کے خلاف جو پرفارمنسز دی ہیں اس کے بعد بھی اگر سبیحظر صاحب کے چہرے پر مسکرات ہے تو کوئی عجیب بات نہیں ہے آفٹرال ان کا سابقہ کپتان ہیڈ کوچ ہے اور ان کا دوست جو ہے بولنگ کوچ ہے ایک اور دوست جو ہے وہ بھی ان کے ساتھ ہے میں کیا کر سکتا ہوں اسلام علیکم وعلیکم السلام گوڈ آفٹر نون سب کو مری طلب سے بہت سلام اور آتے ہی موسن بھائی نے جوانا وہ فائرنگ میرے پر کھول دی ہے موسن بھائی اب کیا کروں مطلب چہرے پر مسکرات کا یہ مقصد نہیں ہے کہ مجھے دکھ نہیں ہے جو پاکستان کی ٹیم نے آج کیا ہے اور پچھلے جو کتنی بھی سیریز ابھی تک مصبا کی کپتانی میں اور مصبا کی سوری کوچنگ کے اندر نیوزیلینڈ انگلینڈ اسٹریلیا تو بہت برا حال ہے موسن بھائی پاکستان کی کرکٹ کے لیے بہت بڑا ایک لمحہ فکری ہے اور جس طرح کی جو ہینڈلنگ ہے اور جس طرح کی ٹیم کھیلی ہے تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کی کرکٹ جو ہے وہ بلکل تباہی کی طرف ہے اور بلکہ تباہی کی تباہی ہو چکی ہوئی ہے سبیہ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ پی سی بھی میں یا کوئی کوچنگ مینجمنٹ میں کوئی کوئی ناک کے نیچے سے ان کے کوئی وہ نکلے گا نہیں میرا نہیں خیال ہے موسن بھائی پتہ ہے اس سے بڑے بڑے بھی disaster ہوئے ہیں لیکن ہمارے ملک میں جو ہے نا وہ accountability تو ہے ہی نہیں ہے نا آپ کو پتہ ہے جو پھر cricket کی accountability تو کوئی جی موسن بھائی بھائی جان میں آپ کہہ رہے ہیں جی جی آپ کہہ رہے ہیں میں اس سے بڑے بڑے disaster ہوئے ہیں مجھے تو نہیں یاد پڑھتا کوئی اس سے بڑا disaster ہوا ہو پاکستان میں جی 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 موسن بھائی نیٹ کا مسئلہ آ رہا ہے میں نے کہا کہ آپ نے کہا کہ یہ performance جو ہے اس سے بھی بڑی بڑی ہوئی ہیں performances میرے جو چھوٹا سا چالیس ایک سال کا میں دیکھ رہا ہوں cricket میں نے اتنی بڑا disaster ویسے کبھی نہیں دیکھا سبھی صاحب مجھے نہیں یاد پڑھتا کہ میں نے پاکستان کی cricket team کو اتنا بزدلانا اتنا defensive اتنا out of swords اتنا بے بس اتنا لاچار اتنا کمزور اتنا مجبور اور جب کہ آپ کا جو pattern ہے چلیں چھوڑے pattern کو جو اس ملک کا وزیراعظم ہے وہ تو cricket کی وجہ سے ہے اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس کے دور میں بھی sports تو چھوڑ دیں وہ تو ختم ہو گئے ہیں cricket کا یہ حال ہے اور وہ آگے سے فرماتا ہے بہتری نے اور یہ جو chairman ان کا لگایا ہے وہ کہتا ہے ہمارے پاس best coaching اور management ہے یہ یہ best ہے تو ورس کیا آتی ہے ذرا وہ بتا دیں مجھے پلیز نہیں محسن بھائی میں آپ کی اس بات سے ہنڈر پرسنٹ agree کرتا ہوں کہ پینتیس چالیس سال مجھے بھی cricket کے اندر ہو گئے ہیں میرا خیال ہے اس سے برا حال پاکستان کی cricket کا پہلے کبھی نہیں تھا پاکستان کی جو cricket team ہے اس کا حال دیکھ لیں پاکستان کی جو domestic cricket ہے اس کا حال دیکھ لیں پاکستان کی جو club cricket ہے پاکستان کی جتنی بھی سپت cricket ہو رہی ہے میرا خیال ہے اس سے برا حال پہلے میں نے کبھی اپنی جو ہےنا life میں نہیں دیکھا میں بالکل ہنڈر پرسنٹ آپ کی جو ہےنا اب اس کا کون قصور وار ہے محسن بھائی کیا اس کا قصور وار پلیئرز ہیں کیا اس کا قصور وار جو ہے وہ جو ہےنا بیس پی سی بھی ہے کیا یہ ٹیم مینجمنٹ ہے یا پھر جن لوگوں نے اس بورڈ کو بنایا اس چیئرمن کو لگایا اس سی او کو لگایا وہ لوگ ہیں اس کا کون جواب دے گا جو اتنی جکین کریں کہ لوگ جو ہےنا ٹی وی دیکھنا چھوڑ گئے ہیں لوگ جو ہے اس وقت میچ ہی نہیں دیکھتے ہیں کرکٹ سے بات ہی نہیں کرتے ابھی صبح سے کچھ چار پانچ بندے مجھے وزٹ کرنے آئے ہیں تو وہ کہتے ہیں چھوڑو جی پاکستان ٹیم دی گال ہی نہ کرو جی پاکستان ٹیم دی ہم کوئی بات کرنا کرنا ہی نہیں چاہتے ہیں نا کوئی سننا چاہتے ہیں تو یہ حالت ہو گئی ہے آپ مجھے بتائیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں نہیں آپ کس کو ذمہ دار سمجھتے ہیں پہلے تو وہ بتائیں نا ٹیم پہ آنے سے پہلے میچ سے پہلے آپ کس کو ذمہ دار سمجھتے ہیں استباعی کا دیکھیں استباعی کا جو ہے یہ پوری چین ہے اگر پلئیرز کوئی پلئیر بڑا برا کھیلے تو ان پلئیرز کو سلیکٹ کس نے کیا جس نے بھی سلیکٹ کیا وہ قصور وار ہے پھر اس کو جن لوگوں نے یہ ٹیم سلیکٹ کیا اس کو کس نے سلیکٹ کیا وہ قصور ہوا رہا ہے پھر ان کو جو بورڈ والے ہیں ان کو بھی تو آخر کسی نے اس میں لگایا کہ یاو جی پاکستان کی کرکٹ کی تباہی کریں آپ آ جائیں تو وہ اصل میں قصور ہوا ہے انہوں نے آگے پھر جو فیصلے کیے جو کوچنگ سٹاف لے کے آئے جو چیف سلیکٹر لگایا جو پھر انہوں نے آگے جو سلیکشن کی تو یہ پورے کا پورا آوے کا ہوا ہی بگڑا ہوا ہے محسن بھائی اب کیا کریں اب عزاب آپ آپ گھما پھر آ کے جواب دے رہے ہیں جو ون پوائنٹ آنسر مجھے چاہیے تھا کہ ہو اس ریسپانسیب ہے آپ کان یہاں سے نہیں پکڑ رہے ہیں کبھی یوں جا رہے ہیں کبھی یوں جا رہے ہیں اور بھائی جان چیئرمن کو کیا آپ نے لگایا ہے سی اے او کو آپ نے لگایا ہے مصبا اولاک کو آپ نے لگایا ہے وکار یونس کو آپ نے لگایا ہے سیدھا کہنا پیٹرن انچیف پاکستان کرکٹ وارڈ is responsible for this debacle سیدھا جو نہیں کہہ رہے ہیں آپ اس بات کو بالکل بالکل میں آتا ہوں یہی تو بات بتا رہا ہوں آپ بھی سمجھ گیا ہے سارے لوگ سمجھ گیا ہے کہ یہ کوئی چین بین نہیں ہے چین بنانے والا کون ہے کس نے یہ چین بنائی ہے مجھے وہ بتایا نا چین گیا ہوتی ہے ایک بندہ بات ہی نہیں سنتا ایک بندہ بات ہی نہیں سنتا ڈومیسٹک رکٹ تباہ اوپر بات آپ کوچ رہے ہیں بیس سال آپ نے سارے ریجنز کے ساتھ رہے چیمپینے بنائی باہر گئے پاکستان کے کوچ بن کر گئے وومن کے سارے گئے ورلڈ کپ پہ گئے مجھے یہ بتائیں کہ آپ بھوٹی ری پوائنٹ ہو گئے تھے نہیں زیرا مجھے پی سی بھی نے پوائنٹ کیا اور دیکھیں چیر میں نے سان مانی کو عمران خان صاحب لے کے آئے پرمیسٹر اور پاکستان لے کے آئے ٹھیک ہے پھر سی او کو باہر سے بلایا وہ ان کو لے کے آئے کہ یہ پاکستان کی کرکٹ کو بہتر کریں گے اور پھر جو یہ ڈپارٹمنٹ بن کرنا اور ٹیموں کو کم کرنا یہ بھی ان کا ہی ویجن تھا جو کہ کمپلیٹ کمپلیٹ فیلی ہو گیا جو سن بھائی ویجن لفظ پتہ ہے کہ ویجن کیا ہوتا ہے کوچ صاحب یہ ویجن تھا یہ یہ ویجن تھا میں جو سوال کرنا چاہ رہا تھا آپ نے وہ سوال روک دیا میں یہ پوچھ رہا تھا آج سے حضور کہ آپ بیس سال رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ بیس سال میں کئی پلیئر آئے کئی پلیئر گئے کوئی پاکستان کھیلا کوئی انٹرنیشنل کھیلا کوئی لیگ کھیلا کوئی کلپ کرکٹ کھیلا کوئی ٹرافی کھیلا اس وقت ایک سسٹم تھا سبی صاحب ٹھیک کہہ رہا ہوں اچھا تھا یا پورا تھا سسٹم تھا دیکھیں موشن بھائی پورا سسٹم تھا پورا سسٹم تھا اور سکسیسفل سسٹم تھا نہیں ہم اس کے اوپر نہیں بات کرتے سکسیسفل تھا یا وہ فیلیر تھا سسٹم تھا پلیئرز آ رہے تھے سسٹم تھا پلیئر آ رہے تھے پاکستان کی اتنی بترین پرفارمنس مجھے نہیں یاد پڑھتا کبھی تھی یا نہیں تھی نہیں تھی پاکستان ٹی ٹوئنٹی میں نمبر وان تھا آپ مجھے یہ بتائیں اب جو سوال ہے میرا وہ یہ ہے سبی ازر صاحب آپ کے پاس ایک ٹوٹل ایک سو نموے پلیئرز کا پورٹ ٹھیک ہے ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے مجھے یہ بتائیں دو سال سے نہ کلپ کرکٹ ہے نہ اسسوسییشنز ہیں نہ ڈپارٹمنٹ ہے نہ فریش ٹیلنٹ ہے نہ پی ایسل میں ٹیلنٹ آ رہا ہے تو پلیئر کہاں سے آئیں گے اس کا مطلب ہے پاکستان کی ٹیم کی پرفارمنس اور بری ہوگی اگر یہ لوگ رہے بری آپ اس سے بری کیا ہوگی محسن بھائی بری طرح پٹ رہے ہیں بری طرح مار کھا رہے ہیں اس سے بری پرفارمنس کیا ہوگی دیکھیں کوئی سلیکشن کا کوئی سٹیپ ہی نہیں ہے کوئی چین ہی نہیں ہے پہلے انٹر ڈسٹک کرکٹ تھی انٹر ڈسٹک سے آپ ریجن برندہ تھا ریجن کی پرفارمنس میں پھر آپ پاکستان کی اے ٹیم یا پاکستان کی جنئر سیم ایک پورا سسٹم تھا کلپ کرکٹ تھی کلپ کے ٹونامنٹس ہوتے تھے بچے پارٹسپیٹ کرتے تھے میں از ای ہیڈ کو جا کے ٹیموں کو دیکھتا تھا پلیئرز کو دیکھتا تھا اور وہاں سے ہم لوگ پلیئرز جو آنا وہ پک کرتے تھے اب تو وہ بالکل اب یہ جو سٹیٹ کے چھے ٹیمیں رہنی ہیں چھے ٹیمیں کیسے بنتی ہیں کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے کیسے ان ٹیموں میں آئے گا کس سیڑی کو یوز کرے گا کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے پلیئرز تو کنفیوز ہیں پلیئروں کو تو اپنی مصیبت پڑی رہی ہے کہ ہم نے کہاں پہ کرکٹ کھیلنی ہے ہم نے کس طرح آئیس لیول تک آگے جانا ہے کوئی پاتھوے ہے ہی نہیں ہے محسن بھائی تو پھر آج آپ یہاں بیٹھ کے یہ اقرار کر لیں کہ جو میں پچھلے چھے مہینے سے کہہ رہا تھا کہ وہ وقت دور نہیں ہے آئی سی سی ٹورنمنٹس کھیلنے کے لیے پاکستان کو کوالیفائنگ راؤنڈ کھیلنا پڑ سکتا ہے نہیں بلکل دیکھیں میں تو بلکل اس وقت جو ہم یہی میں آپ کے ساتھ بات کرتا تھا آپ جو بات کرتے تھے بلکل ہنڈر پرسنٹ ٹرو ہے کہ دیکھیں پاکستان کی اگر یہی حال رہا اور پاکستان کی اگر پیچھے سے پلیئر آنا ہی بند ہو گئے اگر انہی جو انا سو ڈیٹھ سو بچوں کے اندر ہی آپ نے گھومنا ہے پھر دیکھیں پھر پرابلم چلیں یہی ایک سو نوے پلیئر آپ جو کہتے ہیں یہی ہے یا اس میں بھی تو میرٹ رکھیں اس میں بھی تو کوئی ایسی چیز رکھیں کہ آپ جو ہے نا پروپر جو پلیئر ہیں ان کو ہی سلیکٹ کریں اگر آپ ان کو سلیکٹ نہیں کریں گے تو محسن بھائی پھر جو فارمر ہیں وہ کہاں جائیں گے دیکھیں اس وقت جو پاکستان ٹیم میں یہ نسیم شاہ شاہین شاہ موسا خان حارس روف پانچ پانچ چھے ساتھ ساتھ فرس کلاس کے میچ کھیل کے پاکستان جو اتنے عرصے سے پاکستان کی ڈومیسٹک نگٹ کھیل رہے ہیں اور پرفارمرز دے رہے ہیں وہ لوگ کہاں جائیں گے ان لوگوں کے لیے آگے کون سا رستہ ہے وہ کیسے سلیکٹ ہوں گے ان ٹیموں کے اندر یا وہ پاکستان کیسے کھیلیں گے تو ان سارے معاملات کو بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے اور جسنا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو ہے نا ٹیم کوالیفائنگ یہ اس سے بھی برا آر لگ رہا ہے محسن بھائی حضور ہے نا سلیکشن کا کریٹیریا بڑا کلیر ہے عجیب باتیں کر رہے ہیں آپ انزمامو لگ کے ہوں مصباو لگ کے ہوں فیصلباد سے ہوں یا یہاں سے بڑا قریب ہے میاں والی وہاں کے ہوں یا اسن جی پیل کے ہوں یا آپ کی پرچی تگڑی ہو بس اور کیا چاہیے آپ کو شان مسود ہو یا عابد علی ہو یا فواد عالم ہو یا حضر علی ہو یا حریص سویل ہو آپ کسی کا نام لے لیں کسی کا کسی کا نام مجھے یہ بتائیں آپ خود فاس بولر تھے کیا آپ اس بنیاد پر سلیکٹ کریں گے کہ میں نے پچاس آور میں اٹھالیس میڈین کیے بارہ رن دیئے لیکن وکٹ کے کھانے میں ڈک ہے پچھلے بارہ میچز میں حضور بارہ ٹیسٹ میچز میں آپ نے ٹوٹل دس دفعہ دس دفعہ آؤٹ کیا ٹیموں کو یعنی چوپیس میں سے دس دفعہ آپ نے صرف وکٹل لیں ہیں تو یہ کیا آپ کے بولرز کے لیے لمحہ فکرہ نہیں ہے نہیں بہت لمحہ فکری ہے دیکھیں آپ کو آپ کو یاد ہے کہ ہمیشہ میری اسی بات پر بیعث رہتی ہے کہ جب تک آپ وکٹ ٹیکنگ دیکھیں یہ جو رجیم جب یہ آئی تھی اس وقت میں آپ سے یہ کہتا تھا کہ مصبا کی جو سائیکی ہے مائنڈ سیٹ ہے پیس پیس ایکس فیکٹر ہونا چاہیے جی پیس ہونی چاہیے یا اس پیس کو کیا کریں گے محسن بھائی جو پیس آپ کو بٹے ہی نہ لے کے دیکھیں آپ جب تک آپ بٹے نہیں لیں گے کوئی بھی نہیں ہے یہاں تو نظر نہیں آرہا یہاں تو سیدھے سیدھے چوکے پڑھ رہے ہیں دیکھیں نا آپ ایک سو تیس پینتیس ایک سو چالیس اس سے اوپر تو جائے نہیں رہے ہیں تو یہ کونسی پیس ہے یہ تو ایک عام آرڈنری پیس ہے جو کہ عام آپ کو دومیسٹک ریکٹ میں ملتی ہے یا آپ کو انٹرنیشنل لیول پر ملتی ہے تو اس پیس کو کیا کرنا ہے چلے پیس کم بھی ہو لیکن ساتھ آپ کو وٹے وٹے لینا آتا ہو آپ کا ایکسپیرینس ہو آپ نے کوئی دومیسٹک کی مار کھائی بھی ہو آپ نے کوئی چاریس پچاس فرس کلاس کے میچ کھیلے ہو تب آپ جب انٹرنیشنل لیول میں جاتے ہیں آپ نے کوئی پنجے لگائے ہو کمی کسی میگ میں دس گیارہ آؤٹ کی ہوئے ہو کمی ٹیم کو کوئی میگ جتایا وہ اپنے ایک ایک ایکسپیل کر کے تو ایسا تو کوئی ہے ہی نہیں ہے دیکھیں محسن بھائی جو سب سے بڑا کہ اگر پاکستان ٹیم میں آکے انہوں نے لن کرنا ہے کہ یہ ابھی سیکھ رہے ہیں تو پھر یہ یہ پھر تو یہی آ لوگا نا سیکھنے کا جو مغلہ ہوتا ہے وہ ڈومیسٹک کرکٹ ہے وہاں پہ آپ سیکھتے ہیں پاکستان ٹیم میں آگے آپ نے ڈیلیور کرنا ہے آپ نے پوفارمرز کرنی ہے آپ نے پاکستان کو بیچے جتانی ہے حضور یہ بتائیں اب آپ نے اتنی اچھی تقریر جھاڑ دیں مجھے یہ بتائیں چیف سیلیکٹر کون تھا اس سیریز میں مجھے یہ بتائیں انگلینڈ سے واپس جاتے ہوئے اس نے کہا کہ میں تارے توڑ لاؤں گا آتے ہی اس نے کہا جی ان ایکسپیرینس تھی تو کسی نے اس سے پوچھا کرکٹ بورڈ سمیت کہ سیلیکٹ اس نے کی تھی اگر ایکسپیرینس تھی اب آپ ادھر آ جائیں اگر آپ کو یاد ہو میں نے کہا تھا حفیظ کو روک لیں آپ کے بابر نہیں کھیلے گا نہیں کھیلے گا نہیں کھیلے گا لیکن حفیظ کو نہیں روکا اوپر سے آپ کا سوپڑ دیکھیں یہ تو آپ کریڈٹ دے پی ایم کو انہوں نے کہا تھا انڈوں کا کاربار کریں تو شان مسود نے لبیک کہا اور فرنٹ بے آ کے اس نے انڈوں کا کاربار کیا بجائے اس کے کہ آپ اسے کریڈٹ دیں دو سو دس سر پہ انڈا ہوا ہویا درجن بارہ انڈے دو سو دس کے ہیں تو اس نے کافی سارے انڈے کٹھے کر لیا تو آپ اسے کریڈٹ ہی نہیں دے رہے ہیں تو کوش صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ واپس جب آپ آئیں گے تو کیا صرف شان مسود پہ چھوڑی گرے گی یا پی سی بی کے اندر جو تیس تیس سال سے اس پی سی بی کا بیڑا اغرق کر رہے ہیں دوستی کے نام پہ انصاف کے نام پہ ان کے ساتھ انصاف ہوگا دیکھیں سچی بات پوچھے تو مجھے تو کوئی امید نہیں ہے کہ کوئی ایسا کام ہوگا ٹھیک ہے آپ دیکھیں کل بھی میں مطلب ہے کافی سارے لوگ یہ بات کر رہے ہیں جی کہ چینج ہو جائے گا جی کسی گورے کو دوبارہ کوش لے کے آئیں تو یہ تو کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے جب تک دیکھیں جو روٹ کاز ہے جس کے اوپر آپ بھی بہت زیادہ بولتے ہو وہ روٹ کاز جو ہے نا وہ لاہور میں کذافی سٹیڈیم میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جو ان جو یہ فیصلے کرتے ہیں جو ان لوگوں کو لگاتے ہیں اور اس کی وجہ سے پھر آج یہ جو ہے نا قوم کو جو ہے وہ مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور قوم کی جو ہے نا انتہا سے زیادہ جو ہے وہ بیشتی ہوتی ہے اب اس کا کون ذمہ دار ہے کیا اس کی کوئی اکاؤنٹیبلیٹی ہوگی کیا کوئی اکاؤنٹیبل ہوگا اب دو چار پلیئروں کو چینج کر دینا یہ مسئلے کا حل نہیں ہے محسن بھائی جنہوں نے ان پلیئروں کو سلیکٹ کیا ہے ان کو باہر ہونا چاہیے ان کی جگہ نئے لوگ آنے چاہیے جو جو لوگ فیصلے کر رہے ہیں جو لوگ مطلب آپ اس وقت کتنا ریڈیسیزم ہوا کہ ایک ہی بندے کو جو ہے نا دو تین آپ نے جاوبز دے دی اس وقت سارے جی ہم نے نیا تجربہ کر رہے ہیں تو پاکستان کی کرکٹ کو تو تجربات کے اوپر ہی رکھا ہے اور اس تجربات کا یہ نقصان آپ کو ہو رہا ہے کیا پاکستان کی کرکٹ اس وقت کہاں پہ کھڑی ہے کوئی جو ہے نا اس کا کسی کو کوئی نہ دکھ ہے نہ کچھ ہے سارے لوگ اپنی نوکریاں کر رہے ہیں اپنی تنخواہیں ڈروہ کر رہے ہیں حضور مجھے یہ بتائیں جتنے بھی انٹرنیشنل کوچز آیاں نا مکی آرثر تک کسی کی تنخواہ تیز لاکھ تھی نہیں تھی مجھے یہ بتائیں جب آپ نے یہ بات اب ہی فرمائی ہے کہ نیا تجربہ کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے پہلے اس سے آپ نے بیٹنگ کوچھ کا واپس لیا پھر اس سے آپ نے چیف سلیکٹر کا واپس لیا تو اس کا مطلب ہے اب آپ اس سے ہیڈ کوچھ کا واپس لے کے جو پی سی بی کے اندر جونکے چیمڑی ہیں وہ سی طرح رہیں گی نہیں مجھے نہیں لگ رہا کچھ نہ کچھ تو ان کو کرنا پڑے گا لیکن پتہ ہے کیا یہ چیز تو وہ جسٹیفائی کسی نہ کی طرح سے آ کے رپورٹوں میں جو ہے نا وہ عداد و شمار کا کو آگے پیچھے کریں گے جی ہمارا بابر آزم انفٹ ہو گیا جی فلانا ہو گیا دیکھیں بالکل اگر آپ کو یاد بابر آزم انفٹ ہو گیا یہ ٹیسٹ میچز نہیں کھیلے گا اس کے لیے حفیز کو روک لے اور جو ہے نا شعب ملک کو ابھی اتنی جلدی آپ ریٹائر مت کریں ایکسپیرینس جو ہے نا اب آپ نے خود دیکھ لیا محسن بھائی کہ ایکسپیرینس کا کوئی نعمل بدل نہیں ہے ایکسپیرینس پلیئر جو ہے وہ آپ کو ضروری ہوتا ہے آپ ایک جہادی چینج کر سکتے ہیں آپ کی بیٹنگ آپ کے سامنے ہے کہاں پہ آپ کو کہیں پہ بولنگ کوچ کی پرفارمس نظر نہیں آ رہی ہے کئی پہ آپ کو بیٹنگ کوچ کی پرفارمس نظر نہیں آ رہی ہے کئی پہ آپ کو ہیڈ کوچ کی ایون فیلنگ کوچ ایک نیا لڑکا اٹھا کے لے گیا صرف اسمہ نے اپنی دوستی جاری میں تو وہ اس کی پرفارمس بھی آپ کے سامنے ہے اتنی زیادہ پتھائٹک فیلنگ آپ نے میں نے کبھی نہیں دیکھی ہے اتنی زیادہ پتھائٹک بولنگ میں نے کبھی نہیں دیکھی ہے اور بیٹنگ کا تو برا حال ہے اب مجھے دیکھیں میں یہ ابھی جب بھی میں آپ سے بات کرتا تھا اب میں کسی خوش فہمی میں نہیں تھا کہ پاکستان جیت کے آئے گا لیکن کمنس کا اتنی بھری شکست تو نہیں ہوگی نا اب پچھلے چار پانچ میچز اگر تھا تین دفعہ پاکستان نے جو باہر ابھی پاکستان کھیلا ہے ٹیس میچز اس میں تین دفعہ جو ہے نا ان انڈیفیٹ ہوئی ہے محسن بھائی تو یہ مجھے بتائیں کہ اب اس کا کون سپانسبل ہے اس کی ہونی چاہیے میری مران خان صاحب سے جو ہے ریکویسٹ ہے کہ اس کا سختی سے نوٹس لیں اور جس طرح میں تو یہ کہوں گا کہ جس طرح انڈیان سپریم کورٹ نے انڈیان کرگیٹ کے لیے سٹیپ اٹھایا فیصلہ کیا پاکستان کی سپریم کورٹ کو بھی فیصلہ کرنا چاہیے حضور آپ تو بادشاہوں والی باتیں اس وقت کر رہے ہیں اوہ حضور جو خود ذمہ دار ہے اچھا میں ہی چھو رہا تھا میں ہی جج بڑھ جائیں گا لگانے والا میں ہوں میں کیسے ایکشن لے سکتا ہوں مجھے یہ بتائیں میں نے ہی تو لگایا انساروں کو میں کیسے اپنے غلاب ایکشن کبھی پاکستان کی تاریخ میں آپ کو یاد پڑتا ہے کہ ایسا ہوا ہو سوال نہیں سمجھایا ہلو ہلو کوچ صاحب تھا نیٹ جڑھا پھر رک گیا ناظرین جی ہواد آ رہی ہے محسن بھائی آپ کو میری ہواد آ رہی ہے میں نے کہا حضور کبھی سنے کہ چور اپنے غلابی فیصلہ دے کبھی سنے میں اپنے غلابی کوئی ایکشن لے پاکستان کی ہسٹری میں کوئی ایک نام بتا دے مجھے ایسا نہیں محسن بھائی ایسا ہوتا تو نہیں ہے لیکن شاید آپ ان کو یہ کوئی فیصلہ لینا پڑ جائے ان کو فیصلہ لینا پڑے گا دیکھیں یہ پاکستان کی کرکٹ کا سوال ہے پاکستان کی عزت کا سوال ہے یہ چھوڑے چھوڑے عزت عزت کا پتہ ہوتا ہے تو یہ لوگ ہی نہ ہوتے پاکستان کی کرکٹ میں اگر عزت کا پتہ ہوتا ہے تو ماسٹر کوچز گھر نہ ہوتے عزت کا پتہ ہوتا ہے تو ٹومیسٹک کرکٹ نہ بند ہوتی عزت کا پتہ ہوتا ہے تو اسوسییشنز کو نہ بند کرتے عزت کا پتہ ہوتا ہے تو کلب کرکٹ بند نہ ہوتی کیا باتیں کر رہے ہیں چھوڑے ایمیں اپنا بی پی نہ آئی کریں تبیت آپ کی غراب ہو جائے گی تو اب مجھے یہ بتائیں حضور ایمانداری سے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تین باریوں میں چھے سو انسٹھ رن کر لیتا نہیں بہت مشکل ہے مجھے میرا نہیں خیال ہے کہ پاکستان جو ہے نا یہ تین سو جو انسٹھ کرنا تھا جو جو لیڈ تھی یہ بھی دو باریوں میں نہیں ہوتا ہے پاکستان سے اچھا مجھے یہ بتائیں ایمانداری سے بتائیں سبھی بھائی ٹھیک ہے بہت ایکسٹر آرڈنری جیمیسن کا کریئر سٹارٹ ہوا ہے پانچے لگا رہا ہے گیارہ مٹے لے گیا ہے ویری کوڈ کیا آپ سمجھتے ہیں اس انپلے بل دیکھیں انپلے بل میں نہیں کہتا بھی گئی کوچ یس ہی جو ہے نا ہی وز مینیجیبل اس کو آپ مینیج کر سکتے تھے آپ کو تھوڑی سی اپنی ٹیکنیک چینج کرنی تھی آپ کو تھوڑا ان فرنٹ کھیلنا تھا باڈی کے سامنے کھیلنا تھا آپ ادھر کھیلیں گے تو وہ ہائٹ کے ساتھ جیمیسن کو ایک ایکسٹرہ باؤنس مل رہے ہیں دیکھیں محسن بھائی چھے مجھو اس کے آت ہے کیل کرنے ٹھیکا ہے تو یہ ہوتی ہے انٹری انٹرنیشنل پلکٹ کے اندر اگر آپ ہائٹ کی بات کر رہے ہیں تو کیمرین گرین کی بھی تو ہائٹ تھی اسے کس طرح انڈیا نے کھیلا ہے ہائٹ کیا مطلب ہے اگر آپ پریکٹس کرا رہے ہیں سلپ میں تو ہائٹ اس میں کیا کرے گی سبھی صاحب تو پھر تو محمد عرفان کو دنیا کا سب سے کامیاب بالر ہونا چاہیے تھا ہائٹ اس کی سب سے زیادہ تھی نہیں میں یہی کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ وہ ایک ایکسٹرا ایسا پلے بولر ہے جس کی ہائٹ زیادہ ہے اس کو اب آپ نے کس طرح مینج کرنا ہے یہی تو دماغ جو آنا آپ کا کوچنگ کا یہی پتہ چلتا ہے محسن بھائی کہ آپ نے اس کو کیسے مینج کرنا ہے آپ نے کون سا گارڈ لے کے کھڑے ہونا ہے آپ نے اپنے فیٹ مومنٹ کی کس طرح کرنا ہے آپ نے بیٹھ کے اپنے ہینڈز کو دور نہیں لے کے جانا اپنے باڈی کے کلوز رکھنا ہے تو دیر مینی ویز کہ آپ اس کو مینج کر سکتے تھے آپ اس کو کھیل سکتے تھے دیکھیں نا کیوں میں یہ کہتا ہوں کسی لیے کہ یہ جو ہماری بیٹنگ لائن اپ ہے اس کی جو بیسکس ہیں محسن بھائی وہ اتنی اچھی نہیں ہیں ان کی جو بیسکس جو ہے نا ٹیکنیک اب وہ کس نے ٹھیک کرانی ہے اس کے لیے میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ آپ کو سپیشلسٹ بندے چاہیے آپ کو کوالی فائیڈ لوگ چاہیے آپ کو جو ہے نا دیکھیں نا اس کی کوچنگ کا ایکسپیرنس آپ اپنا جو ناللج ہے اس کو کیسے ڈیلیور جو ہے نا آگے ٹرانسور کر سکتے ہیں اس کی ضرورت ہے جی پاس آن کر سکتے ہیں تو وہ اس طرح کا کوئی بھی جو ہے نا وہ ان کے پاس ٹول نہیں نہ ان کا ایکسپیرنس ہے ایکسپیرنس ایس ایک کوچ دیکھیں دنیا میں محسن بھائی کوئی بھی جب بھی پوسٹ نکلے گی کسی بھی ہیڈ کوچ کی یا کسی بھی نیشنل کوچ کی تو آپ کو لیول تھری چاہیے آپ کو دس سال کا کمز کم پانس سال کا elite team کے ساتھ آپ کو جوہنا وہ ایکسپیرنس چاہیے تو practical experience as a coach وہ آپ کو چاہیے جو کہ نہیں تھا actually team in experience نہیں تھی ہمارا جو coaching staff تھا وہ in experience تھا جو چیزوں کو assess نہیں کر سکا جو conditions کو assess نہیں کر سکا ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہاں پہ spinner کھلانا ہے کہ نہیں کھلانا یہاں پہ جوہنا چوتھا سیمر کھلانا تھا انہوں نے spinner کھلا دیا تو یہ اب ساری چیزیں محسن بھائی سبی صاحب میں از ایسٹوڈنٹ آف کرکٹ ایسٹوڈنٹ آف جنللزم سپورٹ جنللزم میں یہ سمجھتا ہوں پتہ نہیں آپ اتفاق کریں گے یا نہیں کریں گے ہم نے پہلا ٹیسٹ دیکھا اپنے پروسیوں کا ستیس میں ٹیم آئی سب نے بیش کیا سب نے ٹرول کیا سب نے کہا جی بس ختم ہو گیا آپ دیکھیں انہوں نے کیا کیا انہوں نے چار چینجز کی ان کے پاس دو ایسے پلیئر تھے جو اگریشن میں جی محسن بھائی جی پھلکون ویوز تھوڑا سا ابھی محسن بھائی لائن پہ آ جاتے ہیں لیکن جو ایک اکستان کی کرکٹ کی جو ہم باہر کر رہے تھے جی محسن بھائی تھوڑا سا جی آج ہی آواز آگئے محسن بھائی بولیں میں نے ارض کیا میری بات سن لیں پھر آپ بولیے گا میں چپ ہو جاؤں گا ہمارے پروسیوں نے چھتیس پہ آؤٹ ہونے کے بعد چار چینجز کی اور ان کے پاس دو ایسے پلیئر تھے جنہوں نے ٹیم کا پورا وہی چینج کر دیا ایک جادو دوسرا رشب پن آپ کی ٹیم میں کون سا ایسا پلیئر تھا جب اوپر سے وٹیں گرتی تھی تو وہ آ کے تھوڑا اگریسیف کھیلتا جی محسن کو یا کسی ایک بولر کو ٹارگٹ کرتا وہ کون سا پلیئر تھا نہیں کوئی بھی پلیئر نہیں تھا میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں آپ نے جو بھی بات کی کہ انڈین ٹیم ٹھرٹی سکس پہ آؤٹ ہوئی and then they showed the mental strength ٹھیک ہے they showed the leadership جو leadership تھی رہانے نے جو ہے نا رہانے نے جو جا کے اندر کپتانی کی ہے پھر جو چاروں چینجز ہوئی ہیں محسن بھائی not the only one change چاروں چون چینجز شب ہم گل کی جو چینج ہوئی ہے سراج کی جادو کی اور پھر پانت کی چاروں نے ڈیلیور کی ہے ٹھیک ہے اور کریکٹر شو کی ہے اور ایک بڑا دل شو کی ہے اور اسٹیلیا کو اتنی جو ہے نا ڈیفیٹ کے بعد دوبارہ آ کے انہوں نے ان کا ستیہ ناز کر دی ہے اور ابھی تک اسٹیلیا جو ہے نا اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ میلزبورن میں ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے کہ اب ہم نے سڈنی میں کیا کر دے اچھا سبی بھائی بہت ہو گیا پاکستان پہ ہمیں بلڈ پریشر ہی آئی کرنا ہے انڈیا نے ٹیم اناؤنس کر دی ہے دو چینجز ہیں ایک تو فورسٹ ہے امش یادب کی جگہ اور ایک جو ہے اوپر سے اگروال کی جگہ رویت شرما آئے ہیں تو کس طرح دیکھ رہے ہیں سینی کا ڈیبیو ٹھیک ہے یا آپ سمجھتے ہیں اگروال کو ایک چانس ملنا چاہیے تھا اور آپ سمجھتے ہیں کہ جو نیچے ویہاری ہے اس کو ایک اور چانس دینا بنتا تھا نہیں دیکھیں بڑی اچھی چینج کی ہے محسن بھائی اگر آپ دنکر بھی رات کو میں شو دیکھ رہا تھا آپ بھی تقریبا مورو لیس اسی ٹیم پہ تھے آپ تھوڑا سا سینی اور نترنجن کے اندر آپ کا زیادہ وہ چاہ رہے تھے کہ آپ وہ کھلے لیکن دیکھیں یہ کپتان کی چوئیس تھی کپتان کے پاس سرنگ بولر سراج اور پلاس تھوڑی سی بیٹنگ بھی یہ اچھی کر لیتا ہے تو بڑا اچھا کمبینیشن ہے انہوں نے اچھی ٹیم پک کی ہے اور جو اس نے پک جو روز شرما کی ہے وہ تو آپ کو پتا ہے کہ ایک بیس میں نے خیال ہے اس وقت جو اس وقت یہ میں کہتا ہوں جو ٹیم کے لیے جو ضرورت تھی جو نیڑ تھی تو اس میں اس سے اچھی چوئیس کوئی نہیں ہو سکتی تھی yes اس بیٹنگ آرڈو کے اوپر تھوڑا تھا اب وہ اوپن کرے گا اس کلیر ناو ٹیم اناؤنس اور بیس وشیس پر انڈین ٹیم پر ٹومارو پرابلم جو ہے نا وہ سٹیل اسٹریلیا کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں سبی بھائی ہٹ مین کے آنے سے ایک ایکس ویکٹر مزید بڑھ گئے انڈیا کا بلکل بڑھ گیا دیکھیں ہٹ شرما جو ہے نا روز شرما کے آنے سے دیکھیں اوپننگ کا اگر اچھا سٹارٹ انہیں مل جاتا ہے اور جس طرح کی روز شرما کرکٹ کھیلتا ہے تو میرا خیال ہے محسن بھائی کوئی بھائی نہیں ہے کہ انڈیا اس دیکھیں جو پچ کی میں رپورٹ سن رہا تھا اچھی جو ہے نا بیٹنگ پچ ہوگی سبنی کی براونشتہ اس کے اوپر گھاس ہے تو میرا خیال ہے کہ جو یہ سوٹ کرے گی اور انڈیا کو توس جیتے اگر تو پہلے بیٹنگ کرے اور جو اس وقت منٹلی ڈسرپ ٹیم ہے ان کا ستہہ ناز کرے یا نہ اسٹریلیا کا مجھے یہ بتائیں کہ وارنر کے آنے سے کتنا ایمپیکٹ پڑے گا آسٹریلین ٹیم پہ نہیں بہت زیادہ فرق پڑے گا دیکھیں نا اس کا بھی افیکٹ ہے دیکھیں جو اس اپنا سب سے زیادہ جو پرابلم ہو رہی ہے اس کو اپنا اسٹریلیا کو اوپننگ پارٹنرشپ ہے اب ان کے دونوں اوپنر چینج ہو جائیں گے وارنر بھی چینج ہو جائے گا پوکاسکی بھی آ جائے گا اور وارنر کا آپ کو پتہ ہے اس سیزن پلیئر ہے اور سیڈنی کا ٹیسٹ میج میں جیسی پچ اس کو ملے گی تو میرا خیالہ اس کے لیے بڑا سوٹ کرے گا اور ان کی ٹیم میں یہ بڑی ہیلڈی کہہ لیں بڑی سٹرانگ انکلویجن ہوگی تو آپ سمجھتے ہیں کہ کل ویڈ کھیلے گا یا ٹریویس ہیڈ کھیلے گا یا دونوں بار ہو جائیں گے نہیں میرا خیال ہے کہ ویڈ کھیلے گا ویڈ میڈل آرڈر میں آ جائے گا ویڈ کے آنے سے ان کا میڈل آرڈر تھوڑا سا اور سٹرانگ ہو جائے گا محسن بھائی تو ٹریویس ہیڈ بار ہوگا اور اس کی جگہ برنز کی جگہ وارنر اور پواز کی جو ہے وہ اس کی جگہ آ جائے گا ہیڈ کی جگہ آپ سمجھتے ہیں جی بلکل مجھے یہی لگ رہا ہے اور بولنگ آپ کو بتا ہے ان کی یہ سیم رہے گی اور کیونکہ دیکھیں امپورٹنس آف ٹیسٹ میچ اس ٹیسٹ میچ کی بڑی امپورٹنس ہے محسن بھائی کیونکہ اس ٹیسٹ میچ سے دونوں ٹیمیں چاہیں گی کہ وہ جیتے لیکن مجھے تھوڑا سا جو اپروچ لگ رہی ہے اسٹریلیا کی وہ ڈیفینسیو لگ رہی ہے وہ اس ٹیسٹ میچ کو جو کرنا چاہے گا کیوں جو کرنا چاہے گا کہ وہ چاہے گا کہ گابا کی آپ کو بتا ہے جو پچ ہے وہ دنیا کی تھوڑی فاسٹس پچیز کے اندر آتی ہے تو گابا پہ جا کے بریزبین میں وہ چاہے گا کہ ہم میچ جیتیں اس ٹیسٹ میچ سے کئی بچ کے نکل جائیں کیونکہ دیکھیں جو پچ ہے براؤنش ہے وہاں پہ جو ہے نا بالنگ مارکس بنیں گے اور لیٹر آن سپننرز کو وہ ہیلپ کرے گی جو کہ انڈین ٹیم کے لیے بڑی اچھی جو ہے نا وہ ثابت ہو سکتی ہے یہ پچ اگر پاکس انڈیا جو ہے وہ پہلے بیٹنگ کر کے چار سو سو چار سو سکون کرے گی میرا خیال ہے کہ یہ جو انا اسٹیلیا دو دفعہ بھی نہیں کرے گی اچھے کوچ صاحب ایک آخری سوال ہے میرا ذاتی حیال ہے کہ جتنا گابا کا انہوں نے وہ ڈراما بنا دیا ہے مجھے ایسا دیکھیں کوچ صاحب بات یہ ہوتی ہے آپ تو اس کو بہتر سمجھتے ہیں جب فاس پچ ہوتی ہے اس میں جو نیچرل اگریسی بیٹسمن ہوتا ہے نا جیسے گل ہے جیسے ہٹمین شرم ہے جیسے جادو ہے نیچے جیسے پانت ہے تو میں سمجھتا ہوں انڈیا کو سوٹ کرے گی گابا کی زیادہ بان اس بطن سٹنی گے بلکل آپ کی بہت سے میں اگری اس پوائنٹ پہ کروں گا کہ دیکھیں جو اس وقت اسٹریلین ٹیم کی جو اسٹیم ٹیم کمبینیشن ہے یا ٹیم کی جو اس وقت حالت ہے اور وہ بلکل سٹرگل کریں گے انڈیا کی جو سین بولنگ ہے اس وقت بڑی اچھی فارم کے اندر ہے اور سینی اس وقت کیسی بولنگ کرے گا اس ٹیسٹ میچ کے اندر تو انڈیا اگر اس ٹیسٹ میچ میں بولیں 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 بلکل اور جو اینا وہ ہی بات کر رہا تھا کہ جو اینا اس ٹیسٹ میچ کی جو پروفارمر کا گابا پر ایکٹ ہوگا دونوں سائٹ سے سینی اور نتراجن آپ کس کے ساتھ جاتے دیکھیں میں اگر جاتا نا تو میں شاید نتراجن کے ساتھ جاتا اس کی بھی کوئی اتنی سلو پیس نہیں ہے اور لیفٹ ہینڈر کا اکیڈیٹ ایڈوانٹیج ہوتا جی محسن بھائی صرف اس کی کیونکہ لیفٹ رام ہے تو میں کوشش کرتا کہ لیفٹ رام کے ساتھ جاتا اور لیفٹ رام جو ہے نا وہ زیادہ افیکٹیو ہوتا کیونکہ ان کے پاس بیٹس مین بھی جو ہے وہ رائٹ ہندر بھی ہے لیفٹ ہندر بھی ہے لیفٹ ہندر کے لیے پھر آسٹریلیا نے نترے جن کو اس طرح کھیلا بھی نہیں تھا